سیعت جناب جام کمال خان صاحب سے درخواست گزاروں کے آئے ہیں اور خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازیں وزیر اللہ بلوچستان جناب جام کمال خان عوض باللہ منہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سیعت خیر صاحب پشتو اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے محززین مقابرین اس اکیڈمی کے ایڈنسٹریشن اور اس کو چلانے کے اوورال فاکٹ تھی آج اس ہال میں موجود بلوچستان پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے دوست اکیابرین پشتو لائنگویج کلچر سوسائیٹی اور بلوچستان کی اس خطے میں موجود کی زبان اس کلچر اور اس پورے مہم سے تعلق رکھنے والے دوستوں خواتین و حضرات اسلام علیکم جب میں یہاں کے بیٹھا مجھے سب سے پہلی چیز جو محسوس ہوا کہ آپ پشتو کچھ سیکھنی پڑے گی تو ایک واحد زبان ہے جس کے لیے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بلوچستان کے اندر رہتے ہوئے حالانکہ میری پیدائش کوئٹہ کی ہے بچپن پورا یہاں گزرا ہے لیکن باقی بلوچستان کی زبانیں تقریباً اس میں آشنا ہی ہمیں ہے لیکن پشتو زبان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ابھی بڑھانی پڑے گی اور صرف اس لیے نہیں کہ سیاسی حوالے سے جب ہم کسی جلسے جلوس میں علاقے میں جائیں اور لوگوں کے بوٹ حاصل کرنے کے لیے اس زبان کو استعمال کریں بلکہ بلوچستان کے اندر چونکہ باقی سارے زبانوں کا ایک سیکھنے میں ایک اپنا ایک لطف ہوتا ہے اسی طرح میں نے محسوس کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا اور بڑے عمر میں ذہن کو اتنا توازن دیا تو انشاءاللہ اس زبان کو سیکھنے کی بھی بری کوزش کی جائے گی دوستوں میں سب سے پہلے تو بڑا مشکور ہوں خیر محمد صاحب کا اور ان کے کلیگز کا جوز بنائے اور یہاں پہ دعوت دیا اور یہ محسوس کیا کہ آج آپ کی پروگرام میں شریف ہو کے یہ موقع مجھے بھی ملے کہ میں اس پروگرام کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پورے سوچ اور اس پورے مہم کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اور اپنے جذوات کا اظہار آپ کے ساتھ کرسکوں ایک بڑی محنت ہے جو آپ کی اکیڈمی کر رہی ہے اور اس میں سب سے بڑے خوبصورت ہی ہے کہ یہ سیاست سے بالاتر ہوتا ہے سیاست میں بھی کوئی قباط نہیں ہر چیز سیاست کے اندر بھی محنت کی گنجائش ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت سارے چیزوں کو آشنا کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس حوالے سے بھی بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب کوئی بھی دارا خاص کر ایک بڑے اچھے قوز کے لیے کام کرتی ہے قدرتی طور پر اس کے اندر آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے ایسے ایسے جذوات کا انصر نظر آئے گا جو خالصتا صرف اس پروگرام اور اس ایک ذہن یا اس سوچ کے حوالے سے اپنی میند کرتے ہیں تو آپ مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ لوگوں نے بڑی میند کی ہے اس اکیڈیمی کے حوالے سے اور کوشش کی ہے کہ اس پر بہت مزید کوشش کر کے لوگوں کے اندر ایک اچھا پوزیٹیو اور ایک اچھا میسیج آگے بڑھائیں کلچر سوسائیٹی لباز کھانا اٹھنا بیٹھنا علاقیت یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری اصل شناس کو آگے لاتے ہیں ہم اس صوبے میں رہتے ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارا دین بھی ہمیں اس بارے میں بار بار بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اور یہ پوری شناخ جو دی ہے یہ ہماری ایک آئیڈنٹیٹی ہے اور اس پوری شناخ اس پورے کلچر اس پورے لینگویج اور اقوام کہ ہر لحاظ سے کوئی نہ کوئی ایسی خوبیات ہیں جو مختلف انداز میں ہمیں نظر آتی ہیں کچھ کو ہم ان کے اندر موجود ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کچھ سخاوتیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کچھ سخاوت کے پیلوں کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بڑا تسکین محسوس ہوتا ہے کچھ ایسے سخاوت کچھ ایسے ہسٹورینز پوئٹس ہیں جن کی پوئٹری اور شاعری نے دنیا میں لوگوں کو ایک نظریہ دیا ہے ایک پیشرفتی دی ہے تو یہ جو ہمارا کلچر اور ہماری لینگویج ہمارا علاقہ ہے یہ ہمیں ہماری اپنی آئیڈنٹیٹی فرام کرتی ہے اور یہ دنیا میں اس کو بڑے گیرائی سے بڑے قدر سے بڑے اعترام سے بکھا جاتا ہے اور آج تک پریکٹس بھی کیا جاتا ہے ہم اپنے ایک سوسائٹی کے اس ایک فیز میں ہیں جہاں ہم شش و پنج میں تھوڑے سے پڑ گئے کہ ہمیں دنیا کے اس ترقی آفتہ دور میں کہاں ہونا ہے ہم نے اپنی کلچر پکڑنا ہے ہم نے ترقی پکڑنی ہے ہم نے مارڈنزم پکڑنا ہے ہم نے شاعری کو رکھنا ہے یا ہم نے ڈیجیٹل نالج کو مدنظر رکھنا ہے اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں خدرتی طور پر معاشرے سے ایسے سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قوموں کو بیلنس رول اور بیلنس طریقے سے آگے لے جاتے ہیں اور ان کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں جہاں پر خدشاہ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ سوسائٹیز آپس میں چیزوں میں علج نہیں ہے اگر آپ یورپ کا تنازہ دیکھیں آج کے دور میں جسے ہم کہتے ہیں گلوبل آئی ٹی دور گلوبل ترقی کا دور میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کا یورپ جانا بھی ہوا ہوگا ایسٹ یورپ بھی گیا ہوں گے پروپر ویسٹ یورپ بھی گیا ہوں گے ہمیں ان کے کلچر کے اندر آج بھی اتھرے ترقی کے باوجود جو ان کی ایک اوورال کلچر کے جو ویلیوز ہیں وہ ان کی پریکٹیکل لائف میں بھی نظر آتے ہیں میں لباس گاڑی الیکٹرسٹی کمپیوٹر فون یا ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ایک ٹول ہے یہ وہ ٹول ہے جو آپ کی ایک ذہنیت اور ایک آپ کی ترقی اور ان چیزوں کی اندر سپورٹ کرتی ہیں یہ آپ کا حصہ نہیں ہے کلچر کا گاڑی آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے گاڑی آپ کے کلچر کا حصہ نہیں ہے ہوایجاز منزل تک پہنچاتی ہے ہوایجاز آپ کی کلچرل آئیڈنٹیٹی نہیں ہے اسی طرح یہ موڈرن ٹولز جو دنیا کے ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے ان کو آج تک ایزا ٹول رکھاوا ہے اپنی کلچر کا حصہ نہیں بنائے ہمارے اندر جو میں محسوس کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم جس طرف جا رہے ہیں یا جہاں ہم پھسے ہوئے ہیں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو لوازمات ہیں یہ شاید یہی ہمارا کلچر ہے یہی ہماری پہچان ہے اور اسی سے ہی آگے ہم نے بڑھنا ہے سب سے پہلی چیز انہوں نے اپنی لینگویج آج بھی بھر کر آ رکھی انہوں نے اپنے علاقوں کی جو آئیڈنٹیفیکیشن ہے ہر تھوڑے ریجن کے بعد آج بھی بھر کر آ رکھی انہوں نے اپنے کھانوں کو آج تک یورپ کیوں میں بات کروں میں دنیا کے اس خطے کی بات کروں جس کی مثال دیتے ہیں کہ آج بھی یورپ میں آپ جائیں تو آپ کو کھانے بھی یورپین ملیں گے فاس فوڈ کا کونسپٹ اتنا نہیں ملے گا آج بھی اگر آپ ان کے سوسائٹی میں اگر ان کی چیزوں کو دیکھیں تو وہ ان کے پرمیٹیف چیزیں ہیں وہ آج بھی ان میں قائم دائم اسی طریقے سے تو آج اگر ان کی ترقی ہے ان کی ترقی کا ایک بہت بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے کلچر کو بڑا بیلنس چلایا سیاست کا حصہ نہیں بنایا ترقی کے اندر اس کو شامل کر کے اپنی ترقی سے دور نہیں اٹھے بلکہ ہر چیز کو اس کی کیٹیگری میں رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے اور الحمدللہ آج کامیاب ہیں یہی انسر اگر ہم تھوڑا بہت اپنے بیو میں حالیہ ترقی آفتہ ملکوں میں اگر دیکھیں جن کے پاس بہت وسائل ان کچھ عرصوں میں بہت آگیا گلف آپ کے سامنے ایک چیز کو ماننا پڑے گا کہ گلف سوسائٹیز میں بھی کتنے چیزوں کے باوجود کے قدرت نے ان کو بہت پیسہ دیا اس کا استعمال ہر لحاظ سے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی کلچر کو کسی نہ کسی حوالے سے ریوائف کر رہے ہیں اور اس کی آئیڈنٹیٹی رکھ رہے ہیں اور اسے بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں ایسٹ کی طرف آپ چلے جائیں فاریسٹ کی طرف چائنہ جپین ملیشیا تھائیلینڈ دنیا کے آپ ملکوں کو نام دے لیں آج بھی آپ وہاں جائیں تو آپ کو ان کی پوری کلچر ہسٹری لینگویج ہر چیز ڈپیکٹ کر کے سامنے نظر آئے گی اور ان کی پریکٹیکل لائف میں نظر آئے گی ان کی اوفیشل کنڈکٹ میں بھی نظر آئے گی میں بہت سارے دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ ترقی آفتہ ملکوں میں جو سب سے کم عرصے میں کسی ملک نے اگر حاصل کی ہو وہ جیپین ہے جہاں انہوں نے ٹیکنالوجی ہیومن ریسورس ہر چیز کی لیمٹس ایسے گروس کیے جو شاید ہی کوئی ملک سوچ سکتا ہو بڑے کم عرصے میں لیکن آج بھی اگر آپ اس ملک میں جلے جائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پرائیمری سکول کی تعلیم سے لے کے ان کی اوفیشل مینرز تک ان کا کلچر اس کے اندر اور لینگویج اور ساری چیزیں ڈپیکٹ کرتی ہے اب یہ بہت بڑا سوال ہمارے لیے بنتا ہے پاکستان کے خطے میں چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے اور کہ ہم اس فیز میں کہاں کھڑے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم کنفیوزن میں کھڑے ہیں ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے بیٹھنا کس انداز میں ہیں پہننا کس انداز میں ہیں بات کس انداز میں کرنی ہیں گھر کس سوسائیٹی کے کلچر میں ڈپٹ کرنا ہے ٹونز کیا رکھ رہے ہیں ہم بہت کنفیوز چل رہے ہیں اور پھر جو جو سمجھ میں آ رہے ہیں پھر تھوڑا تھوڑا اٹھا رہے ہیں اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ کنسولیڈیشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک چیز بڑا فرم ہمیں بلیف کرنا پڑے گا اور اس کو ہمیں پروپگیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ ہم ہر چیز کا حصہ اسی جگہ جب اس کے حق میں برقرار رکھیں گے تو پرابلم کہیں نہیں آئے گی ہمیں اپنے بچوں کو کلچر اپنا بتانا چاہیے آج کل کا بچہ ہمارا سوسائٹی میں تو فون میں اتنا مجھول ہو گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے دس پندرہ سال میں وہ بھول جائے گا کہ اس کی شناخت کیا ہے وہ کہاں سے ہے وہ اس کے شادی غمی کیس طرح ہوتی ہے اس کے ہاں تدفین کیا ہوتی ہے اس کے ہاں مراسم کیا ہیں اس کا پیننے کا ڈھنگ کیا ہے اس کا کھانے پینے کا کیا شناخت ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کی شناخت بنتی ہیں اور دوسری ریٹ بھی کرتی ہیں اور یہ آپ کی سٹینڈنگ بھی بنتی ہے اور الحمدللہ اس خطے میں پاکستان میں جو سب کانٹیننٹ کا خطہ ہے اس میں پاکستان ابھی ہے اس کا ایک بہت رچ کلچر ہے ہماری زبانیں ہمارا کلچر ہماری سخافت سو دو سو سال والی نہیں یہاں ہزاروں میں جاتے ہیں اور اتنا رچ کلچر جس کے اندر ہر پیلو کی خوبصورتی ہو وہ آنے والے پندرہ بیس سالوں میں اگر محروم ہو جائے تو بڑی بدکسمتی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ کام کریں یا ہم پاکستانی ہیں ہمیں اس پہ بڑا فخر بھی ہے اور ہماری شناخت ہے ایک ملکی پھر ہم جب اپنے سوبوں میں آتے ہیں تو میں اور آپ سب اپنے سوبوں میں ایک دوسرے کی شناخت رکھتے ہیں یا ہر پندرہ بیس تیس کلومیٹر میں ہر علاقہ ایک اپنی زبان میں اپنے علاقے میں اپنی صخافت میں اپنے شوق میں ذوق میں ایک انفرادیت رکھتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے یس انگریزی ترقی یہ سب چیزیں کپڑے یہ ضرورت ہیں مارڈن ورل کے لیکن ایسا ہونو کہ یہ ہم پہ حاوی ہو جائے اور ہم ان کی تابع ہو جائے لیکن ہماری سوسائیٹی میں یہ محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ ہم پہ حاوی ہو رہے ہیں آج ہمارے ہم مارڈن کسے کہتے ہیں کہ جو سوٹ پہنک کیا ہے جو انگلیش اچھی بول سکتے ہیں جو جس کا ہر سٹائل تھوڑا سا بہتر ہو جو تھوڑا مارڈن ویلیوز کی طرف ہو یس اس میں بھی کوئی کبھات نہیں ہے ایڈیفیکیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ سوٹ میں پہنتے بھی بھی اپنی زبان بول سکتے ہیں آپ بھی صفحافت کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس میں کمزوری محسوس نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہماری کلچر میں ہے ہم جب بھی باہر جاتے ہیں یا اپنے ملک میں ہوتے ہیں بڑے دبے دبے الفاظ میں اپنے آپ کو تھوڑا بچاتے ہیں اور یہ محسوس کرواتے ہیں کہ نہیں جی ہم انگریزی کی چار الفاظ بھی بات کریں گے اور تھوڑا سا ڈریس اپنا چینج کریں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جاہل آدمی ہے تو آج تعلیمی آفتہ قابل ہنرمن نالجبل کی آئیڈنٹفیکیشن چار پانچ چیزوں سے ہیں اور کوئی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک آدمی پٹو پہن کے بڑی شلوار پہن کے کمی شلوار پہن کے اگر آئے گا ہر آدمی پہلے نظر میں یہی جانچے گا کہ یہ پڑا لکھا آدمی نہیں لگتا بڑی عجیب آئیڈنٹفیکیشن بنا دیئے ہاں جب وہ ایک آدمی اپنی بات کرے گا اپنی نالج بیس بات کرے گا کہ ہو سکتا ہے وہ بہت سارے ایسے لوگوں سے اس کی قابلیت زیادہ ہو جس کو میں اور آپ زیادہ اقلمن زیادہ تعلیمی آفتہ سمجھتے ہیں تو دوستوں اس پہ کام ضرور ہونا چاہیے لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم سیاستدان ہیں ہم بہت الگ قسم کے بریڈ ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے نا وہ خراب نہ ہو اور وہ اس کے لئے ہمیں جو بھی غزہ ملتی ہے ہم اس کے پیچھے باگ جاتے ہیں لیکن سیاست بھی اس وقت اچھی جائے گی جب اس کے تقاضے بھی کچھ بینچ مارک کے ہوں گے کمسکم آج کا موقع ایسا ہے اور آج کا دور ایسا ہے کہ جہاں ہم اپنی ان ویلیوز اور اتنی بڑی رچ کلچر کو اس چیز کی نظر ہونے نہ دیں کہ میں اپنے چند ووٹوں کے خاضر اپنی سخاوت اپنی سیاست اور اپنی ساری چیزوں کو دعو پہ لگا دیں اچھے سمت میں بھی غلط سمت میں ہو سکتا ہے کہیں کہ میرا سٹانس بڑھا چاہتا ہے لیکن کہیں کہیں میرا سٹانس غلط بھی ہو سکتا ہے ہم اپنے آنے والے نسلوں کو اپنے شناخت کے وہ چیزیں دکھائیں جن سے وہ ان کیوں بھی خوشی ہو کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو گئی تھیں جو کہ آج بڑی نایاب ہو گئی ہیں اور آج کل بس لوگوں ان کی بات کرتے ہیں اور عملی طور پر وہ ہو نہیں رہا لیکن بہار ہو رہا ہے بہار ہوتا ہے وہ اس کو ریوائف کرتے ہیں وہ اس کو اپنے آرکیٹیکچر میں لارہے ہیں وہ ان کو اپنی آفس میکینزم میں لاتے ہیں وہ اس کو اپنی گریٹنگز میں لارہے ہیں وہ ان کو اپنی ہر پیلو میں اپنی کلسر اپنی سوسائٹی اپنے ماحول کا ایک نقص اور ایک نقشہ پیش کرتے ہیں جہاں وہ اگلے بندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سوال کرے کہ بھئی یہ کیا ہے وہ پھر بتاتا ہے کہ ہمارے علاقے کا ہے ہمارے فلان گاؤں کا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہی آپ کو ان سے تھوڑا منفرد بناتی ہے ہم انشاءاللہ کوشش میں ہیں کیونکہ ماضی میں جیسے میں بار بار کبھی دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ سیاست سیاست کے ساتھ حکومت کو ہم نے بڑا بڑا ہی جیسے تنگ نظر بنا دیا ہے ہماری اب سیاست اور ہماری حکومت سازی جو ہے نا وہ بڑی تنگ نظری سے ہو دیا اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں اس کو فروغ دینا ہے ہمیں چیزوں کو تھوڑا بہتر کرنا ہے ہمیں اپنے کلچر اپنے گورنمنٹ کے اور اپنے علاقے کے ان ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے جن پہ شاید ماضی کے دس پندرہ سالوں میں نہیں ہوا اب کلچر ٹورزم سوسائٹی اکیڈمیز یہ وہ ہیں جن پہ آپ اگر خرچ نہیں کریں یہ خود نہیں بن سکتے آج اس بیلڈنگ پہ خرچ ہوا ہے تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم اس پروگرام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دس آدمی اور اس اکیڈمی میں آئیں تو الحمدللہ اس بجٹ سے ہم نے جو شروعات لی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے صوبی کے اندر ہر پہلو کو ٹچ کریں ہم صرف ماضی کی حکومتوں کی طرح اس سوچ پہ پابند نہ ہو کہ ہم نے چار روڈ اور چار بیلڈنگیں اور چار ڈیم بنانے اور اس کے علاوہ بلوشتان میں کوئی کام ہونا چاہتے ہیں نہیں بلوشتان میں ہر پہلو پہ کام ہونا چاہتے ہیں ہمیں اپنے سوسائٹی کے ہر سیکشن کو دیکھنا ہے اس کے لیے ایک قانون سازی بنانا ہے اس کے لیے ایک بجٹنگ کا میکنزم بنانا ہے اس کے لیے ایک فیوچر پلان بنانا ہے جب ہم یہ ساری چیزیں کریں گے پھر ہمارے سوسائٹی کے ہر پہلو کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ نیا بنتا وہ نظر آئے گا میں کم از کم اس بات کی انشاءاللہ اشورٹی اس فورم پہ بھی دینا چاہوں گا اور آپ کو بھی دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کلچر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ابھی حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلی دفعہ خالد عزارہ صاحب نے ایک پروگرام رکھا تھا جو ہزارگی کا پروگرام تھا جو پوری دنیا میں پہلی دفعہ منایا ہے اور اس پہ ایک پیش رفتی ہوئی جہاں انہوں نے اپنے سوسائٹی کے کھانے یہ پہننا اٹھنا گھر مر سب کچھ کا دکھایا ہمیں پورے بلوستان میں انشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام ہے کہ بلوستان ایک پورے بلوستان میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تھوڑا موسم بہتر ہو جائے ہم ایک بلوستان کلچر ڈے منائیں گے جہاں بلوستان کے اندر موجود جتنے بھی اقوام ہیں اور جتنے بھی ایریاز ہیں وہ اپنی اکاسی اس خوبصورت ماحول میں گئے یہ ایک گلدستہ ہے اس میں ہر قسم کے میں کہتا ہوں پھول ہوتے ہیں کچھ دکھنے میں اچھے ہوتے ہیں کچھ سنگنے میں اچھے ہوتے ہیں اور ہر پھول اپنی نویت کا ایک خوبصورتی مثال ہے اور یہ گلدستہ ہمارا بلوستان کا ہے اور ہم کوشش کریں اس گلدستے کو پائدار رکھیں اچھا رکھیں کمی بیشی ہر سوسائٹی میں کوئی علم سے اوپر ہے کوئی تعلیم سے اوپر ہے کوئی ڈیولپنٹ میں اوپر ہے اور یہ سسٹم کا حصہ ہمیشہ رہے گا کبھی اونچ ہے کبھی نیچ ہے لیکن ایک بات اگر ہم اس فورم کے حوالے سے اپنے ذہن میں اور اپنے ارادوں میں پختہ بٹھا دیں کہ کم اس کے ہم بلوستان کے مفاد میں کوئی بھی ایسا کام ہو کوئی بھی ایسا عمل ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کا مشترکہ اس صوبے کو اور اس صوبے کے رہنے والے لوگوں کو فائدہ دے گی ہم بالاتر ہو کے اس پہ ون پیج پر کیونکہ اس کا فائدہ ہم کو اگر یہ ترقیاتی نظام اس صوبے کیا بہتر ہوگا ہر لحاظ سے اس میں آپ کلچر بھی ڈال دیں ڈپارٹمنٹ بھی ڈال دیں ہیلتھ ڈال دیں ڈیوکیشن ڈال دیں یونیورسٹی ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں یہ سب اچھا ہوگا تو ہم مزید اس بات پہ چیزوں کو دیکھوائیں گے کہ ہمارے آنے والے جنریشنز اور ہمارے آنے والے وقت اس صوبے کے اچھے ہوں گے ہم کیپی کی بار بار مثال دیتے ہیں کیپی میں آپ کو ایک نمائیہ چیز نظر آئے گی کہ جب بھی اس صوبے کے ترقی یا اس کی خوشحالی کی بات آتی ہے ان میں ایک بڑی ایک جیتی پائی جاتی ہے وہ ایک جیتی الحمدللہ بلوشتان میں بھی آنی چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں اس کو پھر رنگ نسل تو اس حکومت کی الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی آزارہ ڈیموکریٹک پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ بلوشتان وین پی عوامی اور دوسری پارٹیز جو مشترکہ ہیں ہم بھی اس سوچ کو لے کے آگے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس بلوشتان کی اوورال ترقی میں اپنا صحیح کردار ادا کریں اور اس کا فائدہ پھر سب کو ہمیں پہنچیں آپ لوگ نے یقینی طور پر سفاسنامے میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے اور میری پہلے بھی بات سیت رہی ہے ایک تو لائبریز کا انشاءاللہ ہم نے پورے بلوشتان میں ایک پروگرام ابھی ترتیب دیا ہے کہ واقعی علمی فروغ کے لیے اچھے لائبریز اچھے اکیڈمیز کہونا بہت زیادہ رہی ہے اور ہماری بجٹ میں الحمدللہ ریفلیکٹڈ بھی ہے کہ ہم بلوشتان کے بہت سارے شہروں میں اور بہت سارے اداروں میں اس کو مزید فروغ دے رہے ہیں اور بہت بہتر کرنے کے لیے مزید اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیولیپنٹ بھی کریں گے اور گرانٹس کا صورت بھی رکھیں گے آپ نے ایک پلانٹ کا ذکر کیا میں اس پہ آپ سے کفصیلی تھوڑا بات کروں گے انشاءاللہ عظر خان صاحب بھی ہیں عظمرو خان صاحب بھی ادھر موجود ہیں اور آپ کے لیے انشاءاللہ وہ بھی کرنائے کے انڈاؤمنٹ فنڈ ہم نے بہت سارے انڈاؤمنٹ فنڈ ابھی بنائے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہیلتھ کا ہم نے بنایا ہے اسی طرح ہم نے ویمن ڈیولیپنٹ کا ایک بنایا ہے ٹورزم کلچر کے حوالے سے کچھ چیزوں پہ ہم فروغ دے رہے ہیں اور اکیڈمیز کے حوالے سے بھی جو ہماری مختلف اکیڈمیز ہیں اور ایک طریقے کار ایسا ہو کہ یہ سیلف سسٹینبل بن سکیں اور جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو سکیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی گرانٹ ہے میں بلکہ عزقر خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اس میں بالکل آپ کی نہ صرف وہ گرانٹ برقرار رہے گی بلکہ ہم انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے بڑھائیں گے بھی ضرور میں آخر میں چونکہ آج جمعہ کا بد بھی ہے اور آپ آپ دوست سارے یہاں موجود بھی بڑے دیر سے ہیں میں صرف یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کانٹریبیشن میں حصہ سب کو ڈالنا چاہیے لٹریچر لانگویج کلچر یہ ایک شنافت ہے اور اس پہ محنت کی بھی ضرورت ہے گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہے اور یہ آپ کی ڈپکشن دیتی ہے آپ کی سوسائٹی کی اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی کلچر ہیں کوئی اس سے کم تر نہیں ہر کلچر کی اپنی ایک سٹرنٹ ہے ہر زبان کی اپنی ایک شناخت ہے اور اس کی اندر ایک بہت بڑی تاثیر بھی اس کی ایک ہے اور اس تاثیر کو آپ کے ماشاءاللہ بڑے بڑے شاعر جو گزرے ہیں خٹک صاحب بھی گزرے دوسرے ہیں انہوں نے جس انداز میں علامہ اقبال نے اپنے انداز میں فارسی میں جس طرح کیا اردو میں کیا آباد سید دوسرے شاعروں نے گلشیہ نے اپنے لینگوز میں کیا اور اسی طرح سنجھ میں آیا انہوں نے ریولوشنز ہر لحاظ کے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آج بھی جب ان کی شاعریوں کو پڑا جاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے شاعری ہو رہی ہیں تو اس میں آپ سب کی ماشاءاللہ یہاں میں تو اس فیڈ میں بڑا کم علم بھی ہوں اور کم ہنر بھی رکھتا ہوں لیکن یہاں ماشاءاللہ عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں لوگوں نے اپنی زندگی اس فیڈ میں لگائی ہیں اور انہوں نے بہت سارا علم بھی آسل کیا ہے اور اس کی تاثیر بھی ان کی زندگی میں آئی ہے یہ آپ کی کانٹریبویشن ہے میرے چند الفاظ کہنے سے اور اس پروگرام سے آپ کی اس ساری میند کی حق داری پوری نہیں ہوتی لیکن یہ آپ کی کانٹریبویشن ہے اور یہ کانٹریبویشن زندگی بر اپریشیٹ بھی کی جائے گی اور اس کو لوگ سرائیں گے بھی اور انشاءاللہ ایک حکومت کے حوالے سے ہم اپنی پروگرام آستیات سے لارہے ہیں کچھ ہم ایوارڈز کا بھی لارہے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی لارہے ہیں کہ ان لوگوں جنہوں نے سوسائیٹی میں کانٹریبیوٹ کیا ہے اکیڈمی کے لیے آسے کیا ہے لٹریچر کے حوالے سے کیا ہے انہوں نے اپنا علم اور اپنا جو ایک ایکسپیرنس ہے جس کو کتاب کے صورت میں یا شاعری کی صورت میں شیئر کیا ہے ہم انشاءاللہ ان سب کا بھی ایک پروگرام رکھیں گے اور اپنے گورنمنٹ کے حوالے سے جو بھی ایک چھوٹی خدمت ہوگی وہ ان کے لیے پیش بھی کریں گے اور ان کے لیے ایک پلیٹ فارم رکھیں گے کم از کم ان کی ریکنیشن ہو ان کی حوصلہ اوزائی ہو اور ان کو دیکھا دیکھی پھر ہمارے مارشورے میں جو دوسرے ینگ جنریشن ہے وہ بھی سامنے آئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم